اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رح لی صدری و احسر لی امری و احلو الاقتم من لسانی یفقہ قولی ریاض السالحین دوسرا حصہ کتاب الجہاد حضرت اقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو تید اندازی کا فن سکھایا گیا پھر اس نے اسے چھوڑ دیا یعنی فراموش کر دیا وہ ہم میں سے نہیں یعنی فرمایا کہ اس نے یقین نافرمانی کی مسلم شریف فائدہ اس میں بھی اس وقت کے اعتبار سے فن تیر اندازی کے سیکھنے کی ترغیب اور اس کی اہمیت اور تاقید اور اسے بھلا دینے پر سخت وعید ہیں یہی تاقید آج کل کے جنگی ہتیاروں کی تربیت حاصل کرنے کی ہے اور تربیت حاصل کر کے بھلا دینے پر اسی وعید کا حق دار ہوگا کیونکہ یہ تربیت اللہ کے کلمے کو بلند اور مسلمانوں کے بچاؤں کیلئے بڑی ضروری ہے اور سیکھ کر بھلا دینے کا مطلب ہے کہ وہ ایک بڑے اہم اسلامی فریضے کی ادائیگی میں کتا ہی کر رہا ہے یہی راوی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو سنا کہ اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے تین آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے اس کے بنانے والے کو جو اس کے بنانے میں بھلائی کی نیت رکھے تیر انداز کو اور ترکش سے تیر نکال کر دینے والے کو تم تیر اندازی اور سواری کے فن کو سیکھو اور مجھے تمہارا تیر اندازی کا سیکھنا تمہاری سواری سیکھنے سے زیادہ محبوب ہے اور جس نے لاپرواہی کی وجہ سے تیر اندازی کی کلا سکھائے جانے کے بعد چھوڑ دی تو اس نے ایک نعمت کو چھوڑ دیا یا فرمایا اس نے نعمت کی ناشکری کی ابو دعود فائدہ اس میں بھی دشمن سے مقابلے کی تیاری کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا بیان اس میں تیر کی مثال دی گئی ہے اسی طرح آج کر کے ایڈوانس جنگی ہتھیار اس نیت سے بنائے کہ وہ اس کے ذریعے سے جہاد کرے گا تو اس میں جتنے لوگ بھی جس جس طریقے سے اس کی مدد کریں گے سب کو برابر عجر ملے گا اس کے علاوہ آج کر تیر اندازی اور سواری بغیرہ کی جگہ نئی اور جدید جنگی تربیت حاصل کرنی چاہیے اور اس کی تربیت حاصل کر کے اسے فراموش نہیں کرنا چاہیے ورنہ وہ بھی اس وعید کا حختار قرار پائے گا حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی جماعت پر سے گزر ہوا جو بطور مقابلہ تیر اندازی کر رہی تھی آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا اے اولاد اسماعیل تم تیر اندازی کرو اس لیے کہ تمہارے باپ بھی تیر انداز تھے بخاری فائدہ عربوں کو بنی اسماعیل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں شمار ہوتے ہیں کیونکہ آپ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلہ نصب سے ہیں یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائیے یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے ہم سب کو اپنی استداد کے بقدر اپنا حق اتا کرنے والا بنائیے یا اللہ رحم کا کرم کا آفیت کا درگزر کا معاملہ فرمائیے سچی توبہ کی توفیق اتا فرما دیجئے سبحان ربی کا رب العزتی امائی صفحون و سلامنا للمرسلین و الحمد للہ رب العالمین و رحمتی کا یا عرحم الراہمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و السلام علیکم